اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں طبع نبی میں ذکر موجود ہے سویٹ فلا سویٹ فلوگ روٹ باچ زریرہ بچ یا وچ گجراتی گھوڑا مختلف نام ہیں اس اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کے ایک سو پچاس فیدے ہیں جو طبع میں ذکر موجود ہے محدثین کی ریسرچ ہے پرانے عطبہ کی ریسرچ ہے سینس دانوں کی بھی پھر اس پہ ریسرچ ہے سبحان اللہ کسوری کی خوشبو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی حجات الودا کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے یادی بے ذریرتی فی حجت الودا دل ہلی والحرام حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے موقع پر داڑھی پر ذریرہ کی خوشبو لگائی یہ ایک نیم آبی پودا ہے جو پاکستان میں کاغان اور ہنزہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ جہاں نمی ہو جہاں بارش ہو وہاں یہ پودا پایا جاتا ہے خاص طور پر امریکہ اور یورپ سارے میں یہ نیم آبی پودا تقریبا پایا جاتا ہے اس کی خوشبو جو ہے اس سے اتر بھی بنایا جاتا ہے اور پرفیومز بھی بنایا جاتے ہیں موجودہ جدید ریسرچ میں اس کی جڑیں ذریرہ باچ وچ کی جڑیں خوشبودار ہوتی ہیں زیکہ میں تلخ اور قد جو ہے اس کا ایک فٹ سے بھی کم ہوتا ہے ایک فٹ کے قریب ہوتا ہے اس کا قد زیکہ میں تلخ سفیدی مائل ہوتا ہے اور عام کو تحلیل کرنے کے لیے محدثین کی جو ریسرچ ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں محدثین اس پر کیا فرماتے ہیں پھر جدید سینس جدید تحقیق اور جدید اتباع کیا کہتے ہیں محدثین کے مشاہدات کے مطابق ذریرہ ایک ہندوستانی دوا ہے جو تاثیر میں گرم اور مقامی طور پر قابض ہے سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوجن میں مفید ہے میدہ جگر اور آنٹوں کی سوزش کو دور کرتی ہے جگر کی اصلاح کر کے پیٹ میں بھرے ہوئے پانی کو باہر نکالتی ہے مدر البول ہے دل کو طاقت دیتی ہے اس کی خوشبو دل میں خوشی لاتی ہے اور طبیعت سے تقدر کو دور کرتی ہے اورام کے امراض میں سکین کے سبی امراض میں درد میں سوجن میں دل کی تکالیف میں پیٹ کے سبی امراض کے لیے ذریرہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے مقدار ذریرہ کی ایک گرام تک استعمال آپ کر سکتے ہیں یعنی پیٹ میں کسی بھی قسم کے کیڑے ہوں ختم کرنے کے لیے ذریرہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے اگر بچوں کے پیٹ پر یعنی چھوٹے بچوں کے پیٹ پر لیپ کیا جائے تو بیرونی سوجن ختم ہوتی ہے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے ذریرہ کے استعمال سے گرائی وارٹر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے باچ کا جوشاندہ دستوں کے لیے یعنی چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سبھی کے لیے مفید ہے باچ کا جوشاندہ دیا جائے خونی دستوں کے لیے بھی مفید ہے بوائل کرتے ہوئے اگر شہد اور ملٹھی ڈالی جائے تو یہ خانسی کے امراض کے لیے گلے کے سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ذریرہ کو باچ کو اگر شہد میں استعمال کیا جائے تو چھوٹے بچے جو ہیں جو نوزائدہ بچے ہیں وہ جلد باتیں کرنے لگتے ہیں جن بچوں کو سٹرمرا ہو لکنت کے امراض میں بہت ہی مفید ہے پیٹ کے کیڑے کے لیے ایک رتی روزانہ دن میں دو مرتبہ نیم گرم دودھ سے ذریرہ دیجئے باچ جیجئے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے آواز اگر بیٹھ جائے یعنی گلہ آپ کا خراب ہو تو ذریرہ تھوڑی سی موہ میں آپ رکھ لیجئے باچ موہ میں رکھ لیجئے اور اس کو آپ چوستے رہیے جیسے ٹافی چوستے ہیں تو آپ کا گلہ صاف ہو جائے گا سردرد کے امراض میں مائگرین میں ہیڈیک میں ایک گرام ذریرہ ایک گرام برہمی بوٹی کے پتے اور دو گرام چینی شامل کر لیجئے اور چار گرام مکھن کے ساتھ گائے کے مکھن کے ساتھ لیجئے آپ کا سردرد فوری طور پر ختم ہوگا ذریرہ باچ وچ یا وچ اکورس کلامس لن مختلف نام ہیں اس اللہ تعالی کی دیوی نعمت سے آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے قبض کا بہترین آپ کو علاج بتاتا ہوں آپ تندرست ہو سکتے ہیں صحت مند ہو سکتے ہیں باچ ایک گرام صفوف سونف تین گرام دیسی سونف ملا کر نیم گرم دودھ کے ساتھ شام کو لیجئے آپ کی پرانی قبض ختم ہوگی انشاءاللہ باچ ذریرہ بچ یا وچ مختلف نام ہیں اکورس کلامس لن بھی کہتے ہیں اس اللہ تعالی کی دیوی نعمت سے آپ کی قبض ختم ہو سکتی ہے آپ کو سوجن کہیں بھی ہو رہی ہو جسم کے کسی بھی عصہ میں اندرونی سوجن ہو یا بیرونی سوجن ہو ذریرہ بچ کو باچ کو ایک گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے اور ذریرہ کی راک بنا کر جلا لیجئے تلوں کے تیل میں بیرونی طور پر مالش کریں تو آپ کی بیرونی سوجن ختم ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ذریرہ کو آپ تلوں کے تیل میں کھرل کر لیجئے یا جلا لیجئے پھر بھی آپ استعمال کریں تو آپ کی سوجن بیرونی طور پر ختم ہوگی انشاءاللہ موسمی بخار کسی بھی قسم کا موسمی بخار ہو ذریرہ ایک گرام جسے باچ بھی کہتے ہیں دوسرا چرہتا ایک گرام اور شہد میں ملا کر استعمال کریں دن میں دو مرتبہ استعمال کیجئے آپ کا موسمی بخار ان اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے ٹھیک ہو جائے گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات میں سے ایک زوجہ محترمہ کو انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس ضریرہ ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی پر ضریرہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو اللہ مسگر القبیرہ ومکبر السگیر سگر ماہی اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے ان کو شفا دی زریدہ مرگی کی امراض سوجن کی امراض ورم اور گلٹی کینسر میں بھی مفید ہے